روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اہلِ ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا لکھ دیا گیا، تیہ کر دیا گیا اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب تخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے یعنی یہود اور نصارہ ان پر بھی روزہ یہ فرض تھا البتہ احکام مختلف ہو گئے جیسے جمعہ کا دن اور جمعہ کو چھوڑ کر یہودیوں نے سمت کا دن اختیار کیا عیسائیوں نے سندے کو اختیار کر لیا لیکن احکام میں فرض ہے وہاں پورے سمت کے دن ہفتے کے دن کاروبار دنیا بھی مطلقاً حرام لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم نوزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا لیکن یہ اس کے احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہے کتب علیکم السیام و کمہ کتب علی اللذین من قبلکن لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمت سوم کی پہلی آیت تقوی کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا دیکھئے یہ لسٹ جو ہے اس کا مادہ ہے وا قاف اور یا وقا وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا ہم دعا مانتے ہیں وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے لیکن اتقا اوتقا بنتا ہے باب افتعال واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا اور اسی سے تقوی ہے تقوی کے معنی کیا ہے بچنا خود بچنا وقا یقی دوسرے کو بچانا بچنا اللہ کے حکام کو توڑنے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے اللہ کے غضب سے غصے سے اللہ کی ناراضگی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ بچنے کی نوش ہے پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا اللہ کے حکام کو توڑنے سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا ان کا استعمال کرنا کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں اس سے بچنا اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا جہنم سے بچا ہو جائے گا آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اچھا بروسے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلا ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو کچھ سے چاہیے آخر اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے انیبل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے اسی کو انڈ اور لیمیڈو کہا ہے فرائیڈ نے جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس نے اسے انڈ اور لیمڈ سے تعبیر کیا ہے اس سے اوپر سلف کو لائیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر ایکیوٹی آف اوبزرویشن کا بہت قائل ہوں اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے لیکن ایکوٹی آف اوبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے یہی تین لیولز ہمارے ہاں ہیں نفس قلب روح یہ تین لیولز ہیں اس نے کہا ایڈ اور لیمڈو یہ لویسٹ ہے پھر ایگو سلف پھر سپر ایگو تین لیول وہ بھی مانتا اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کیا ہے لیکن جہاں تک ایڈ اور لیمڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے وہ حیوانی تقاضے ہیں اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بلکل وادے رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے در بھی ممار بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹھخارہ جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعیتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا ایک سسکہ لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگا یہ کیتا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائے سے ہے یا ناجائے سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہٰذا جو قرآن میں کہا گیا یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو تنغیب دلاتا ہے چاہے وہ اپنی ضرورات ضروریات سے متعلق ہو چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اسے متعلق ہو چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بر کر رہے جائے اس لیے کہ جو تقادہ بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام قص کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کی اجازت نہیں ہے شدید پیاس ہے بہترین مشروبات فرج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں ہے حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہیں یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لونڈی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اسے پوری نہیں کر سکتے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ذرائع سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے ضبط نفس موسیقی